اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف رنبیاء والمرسلین و اہل بیت ہتیبین التاہرین الماسومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین و هواستق القاعدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ الدین وعند اللہ الاسلام صدق اللہ علی العظیم خالق اکبر کس فرمان واجب الہترام کا تریمہ اور خلاص مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات کے میرن و مذہب اور عدیان عالم میں سے جو دین و مذہب خالق اکائنات کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی بارگاہ میں قابل قبول دین ہے اور دین و دنیا کی نجات اور فوض و فلا کا زامن دین ہے اس کا نام صرف اسلام ہے الحمدللہ اللہ موفقنا لتفہیم الاسلام و حقیقت ذالک فضل اللہ یوتی امیشا واللعظ الفضل العظیم حقیقت اسلام اور تفہیم اسلام کا سلسلہ جاری ہے سابقہ پروگراموں میں جیسا کہ سامین عظام نے سنا ہوگا کہ ہم نے بحمدللہ روز اول یارت کیا تھا کہ دین اسلام چند حقائق کے مجموعے کا نام ہے چند اجزائے ترقیبیہ ہیں جن کے ماجون مرقب کا نام اسلام ہے جس میں کچھ اقائدہ ہیں کچھ آمال و عبادات ہیں کچھ انسانی معاملات و تعلقات ہیں کچھ اخلاقیات ہیں کچھ تمت دنیا تو معاشریات ہیں کہیں اخلاقیات ہیں اور کہیں معاشیات ہیں یہ ساری چیزیں جب اکٹی ہو جائیں تو اس مجبوعے کا نام ہے دین اسلام جو خالقِ قینات کا پسندیدہ دین ہے قابلِ قبول دین ہے اور اس کا رکھا ہوا نام جو اس دین کا اقرار کر لے اس کا اقتراف کر لے خالقِ قینات نے اس کا نام مسلمان رکھا ہے ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے اور ہماری خواہش بھی ہے تمنا بھی ہے عرضو بھی ہے کہ جب تک جیئے تو مسلمان بن کر جب ہماری وفات ہو تو اسلام پر ہو اور جب ہمارا عشر نشر ہو تو حقیقی مسلمانوں کے ساتھ ہو تو لہٰذا سلسلے قرام بحمد اللہ زکاة کے بارے میں اختتام کو پہنچا اور زکاة اور سلام کے بارے میں جو چند سوالات پیدا ہو سکتے تھے گزشتہ پروگرام میں ان کے جوابات بھی پیش کر دیے گئے اب میں چاہوں گا کہ سلسلے قرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس محفل میں کچھ گفتگو ہو جائے خمس کے بارے میں جو ہمارے مذہب کے ایک بنیادی مسئلہ ہے ایک اساسی مسئلہ ہے تو میرے دوستو عزیزو اور بزرگو خالقِ قینات نے جس طرح عام فقراء و مساکین کے لیے یتامہ و بیوگان کے لیے جن کا تعلق سعداتِ کرام سے نہیں ان کے لیے زکاة فرض کی ہے اسی طرح مالی حقوق میں سے سعداتِ کرام جن کا تعلق بنی حاشم سے ہے خاندانِ نبوت و رسالت سے ہے ان کے لیے خالقِ قینات نے خمس مقرر کیا ہے اور جس کے فوائد وہی ہیں عوائد وہی ہیں اور اسرار و رموض وہی ہیں جو زکاة کے سلسلے میں بیان کیا جا چکے ہیں کہ ہر دین و مذہب زبانی طور پر بے شک فقراء و مساکین کے ساتھ معذور انسانوں کے ساتھ اندوں لولوں لنگڑوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار تو کرتا ہے لیکن جس طرح اسلام نے ان لوگوں کے ساتھ عملی تعامل کیا ہے اس کی نظیر عدیانِ عالم میں ڈونڈے سے نہیں ملتی لہٰذا اسلام نے فقراء و مساکین کے لیے دو قسمیں کی ہیں ایک ہے سعداد دوسرے ہیں غیر سعداد غیر سعداد کے لیے خالق اکبر نے جہاں اور انتظامات فرمائے ان کی گزرکات کے لیے ان کی معاشیات کے لیے خالق کائنات نے رحمان و رحیم خدا نے زکاة کو واجب قرار دیا جس پر تفصیل کے ساتھ روشن ڈالی جا چکی ہے اسلام کا نظام نہ نظام اشتراکیت ہے نہ اس میں راس المالیت کا نظام ہے بلکہ اسلام کے ایک اپنا نظام ہے جو کمانے پر اور کھانے اور سر فرمانے پر صرف دو پابندی آئید کرتا ہے ایک یہ کہ دولت کمائی جائے تو حلال و حرام میں تفریق کی جائے دوسرا یہ کہ جب دولت خرج کرنے کا بگت آئے تو جائد عورت امدر جائد کا امتیاد رواں رکھا جائے لہذا ان دو پابندیوں کے بات جتنا آدمی چاہے کما سکتا ہے کھا سکتا ہے فقراء و مساقین کو کھلا سکتا ہے اسلام میں کوئی ممانت نہیں ہے لہذا غیر سعدات کے لیے خالق اکبر نے زکاة کا نظام آجب کیا اور جہاں تک بنی حاشم کا تعلق ہے سعدات کرام کا تعلق ہے خاندان رسالت و امامت کا تعلق ہے ان کے یتیموں ان کے فقراء ان کے مساقین ان کے ابناء سبیل اور یتیموں کے لیے خالق نے نظام خمص وہ ہے وہ واجب قرار دیا ہے اور حدیثوں میں ہے کہ یہ صدقات اور خیرات اور ذکوات یہ لوگوں کا ہاں ہاتھوں کا محلو کچھائل ہے جس سے خالق کعنات نے سعدات کرام کو محفوظ رکھا ہے اور خمص جو ہے اصل مال سے دیا جاتا ہے اس کا مطلب حدیعہ ہے توفہ ہے تہیعہ ہے جو سعدات بنی حاشم کے لیے مباہ اللہ نے قرار دیا ہے تو خالق کعنات کہ ارشاد ہے فرماتے ہیں کہ جو میں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی تمہارے پاس بطور مال منیمت حاصل ہو اس میں سے خدا کا بھی حصہ ہے رسول کا بھی ہے قرابت داران رسول یعنی ائمہ اہل بید کا بھی ہے یتیموں کا بھی ہے بیوگان کا بھی ہے مساکین اور ابنا و سبیل کا بھی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ غنیمت کا صحیح مفہوم کیا ہے عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں جو چیز راسخ ہے اور جاگزین ہے وہ یہ ہے کہ جب اسلامی جنگ لڑی جائے جہاد لڑا جائے کفار کے ساتھ اور خالقِ قینات مسلمانوں کو فتح فروضی عطا فرمائے اور کافر مغلوب ہو مقہور ہو جائیں اور ان کا مال جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے اس مال کو مال منیمت کہتے ہیں میں عرض کروں گا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کا مال جو شریع جہاد کے نتیجے میں مسلمانوں کے قبضے میں آئے وہ یقیناً مال غنیمت ہے لیکن یہ کہنا کہ غنیمت کا مفہوم صرف یہی ہے صرف اسی ایک قسم کو مال غنیمت کہا جاتا ہے یہ بات غلط ہے اس لیے کہ یہ لفظ غنیمت اسلام ابھی آیا بھی نہیں تھا کفار اور مشرقین کہ درمان کوئی جنگ لڑی نہیں گئی تھی کہ یہ لفظ عربی زبان میں موجود تھا تو دیکھنا یہ ہے کہ عرب اسلام سے پہلے پیغمبر اسلام کے تشریف لانے سے پہلے نوزول قرآن سے پہلے اس آئے مبارکہ کے نوزول سے پہلے عام اہلِ عرب اس لفظ کے کیا مانا سمیتے تھے تو آئیے پہلے لغت کی کتابیوں کو متعلق کرتے ہیں پھر آلِ محمد کے فرمان کو دیکھیں گے تو صاحبِ مجمع البحرین نے علامہ ترہی نے جو لغات القرآن والحدیث کے بارے میں ایک مستند کتاب لکھی ہے جو علماء کی نظروں میں مستند بھی ہے معتبر بھی ہے اور صحیح بھی ہے اس میں لکھائے الغنیمت فی الاصل الفائدہ المقتصبہ غنیمت کے لغوی معنی ہیں وہ فائدہ جسے حاصل کیا جائے جس طرح بھی حاصل کیا جائے اس جے مفاد کو اس کے حاصل شدہ مال کو غنیمت کہا جاتا ہے اور صادقِ آلِ محمد بارثِ علمِ قرآن فرماتے ہیں جیسے کہ تفصیرِ کمی صافی برآن مجموع البیان وغیرہ میں موجود ہے فرماتے ہیں الغنیمتو ہی الافواللہ وی الافادتو یومن بی یومن فرمایا بخدا خدا کی قسم غنیمت اس مال کو کہتے ہیں اس فائدہ کو کہتے ہیں جو آدمی دن بہ دن کماتا ہے حاصل کرتا ہے خواب جس طریقے سے بھی جائز طریقے سے آدمی حاصل کرے اس کو مالِ غنیمت کہا جا سکتا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ لفظِ غنیمت کے شفیقی نکتہ نظر سے سات مفاہیم ہیں ایک وہ مال جو دارالحرب سے کفار اور مسلمانوں کی جنگ کے نتیجے میں جم خالقِ کئنات مسلمانوں کو فتح فروضی عطا فرمائے جو کافروں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا اس کو بھی غنیمت کہتے ہیں اس کے چار حصے مجاہدین اسلام میں تقسیم کیا جائیں گے اور پانچمہ حصہ جس کا مطلبِ خمص یعنی پانچمہ حصہ یہ ساداتِ بنی حاشم کے فقراء و مساقین وغیرہ کا حق ہے اور دوسرا مفہوم جو لفظِ غنیمت سے سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ الغاؤس غوتہ زنی سے سمندر میں غوتہ زنی کی جائے یا کسی بڑے دریا میں غواسی کی جائے اور اس کے نتیجہ میں جو لعلو المرجان اور جو ہے جواہرِ آبدار آدمی کے ہاتھ آئیں ان میں سے بھی خمص کا عدا کرنا واجب ہے اور تیسرا مفہوم ہے خزانہ زمین کھو دی جائے اور اس میں سے کوئی خزانہ برآمد ہو اور لہٰذا جو خودنے والا ہے جس نے زمین کھو دی ہے اور اس میں سے کوئی خزانہ برآمد ہوا ہے خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ اس پہ بھی خمص ادا کرنا واجب ہے اور چوتھا مفہوم ہے مادن یعنی کان جو چیز کان سے نکلتی ہے یعنی سونا ہو یا چاندی ہو یا پیتل یا حقیق یا فیروزہ یا تاما جو چیز مادنیاں سے تعلق رکھتی ہے جو آدمی کوئی پہاڑ کھو دے اور اس میں سے کوئی خزانہ بنا چیز برآمد ہو کوئی مال و دولت برآمد ہو از قسم سونا چاندی وغیرہ اس پر بھی خمص واجب ہے اور پانچمی چیز جس پر خمص واجب ہے وہ یہ ہے کہ مال حلال کے ساتھ کچھ حرام مخلوط ہو جائے لیکن اس کی نہ مقدار کا پتہ ہو نہ اس کے مالے کا پتہ ہو تو خمص ادا کرنے سے باقی ماندہ مال پاک ہو جاتا ہے اور چھٹی قسم اس کی یہ ہے کہ جو کافر زمین مسلمان سے کوئی زمین خریدے خاضرات کے لیے یا مکان بنانے کے لیے اس خمص اس کا پتہ واجب ہے خواہ وہ زمین سے ادا کرے یا اپنی گرہ سے ادا کرے اس پر بھی واجب ہے کہ مسلمانوں کو اس کی قیمت کا پانچمہ حصہ ادا کرے تو الغرب نتیجہ یہ نکلا کہ غنیمت کا لخز نتیجہ 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 باپ کہ ان چیز چند چیزوں پر خمص واجب ہے اب رہے گی یہ بات کہ آیا اس میں جو ہے خزانے میں شرط یہ ہے کہ زمین اپنی ہو یا کسی اور کی ہو آیا مادن جو کان نکلی ہے اس کی اپنی ہو یا زمین کو اس کسی عام مسلمان کی ہو کہ اس کی خاص مسلمان کی نہ ہو اس میں شرط یہ ہے کہ جہاں تک خزانے کا تعلق ہے جو آدمی کھو دے گا اور اس میں سے کوئی خزانہ نکل آئے وہ کھوڑنے مالے کا مال ہے اور جہاں تک مادن کا تعلق ہے وہ زمین یا عام مسلمانوں کی ہو جیسے جہاد سے حاصل شدہ جہداد یا اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہو اس میں سے جو مادنیات کی قسم سے چیز برامد ہوگی اس پر جس پہ ہاتھ پہ برامد ہوگی اس پر اس کا خمس ادا کرنا ماجب ہوگا ہاں البتہ کسی اور آدمی کی ملکیت ہو اس کو کوئی حق نہیں وہ مادنیات وہ چیزیں جو مقام سے نکلیں گی اسی مالک کی سمجھی جائیں گی اور جہاں تک غوصیات کا تعلق ہے تو جو بھی غوصی کرے گا جو غوطہ ذنی کرے گا اور اس کے نتیجے میں اس کو کچھ چیز ہاتھ آئے گی اسی پر واجب ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص مقدار بھی ہے مصہور بین الفقہ یہ ہے کہ اس کی مقدار ہے بیس مسکال اور ایک مسکال ہوتی ہے ساڑھے چار معاشے کی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اس کی مقدار تقریبا نوے معاشے بنتی ہے اور نوے معاشے کو اگر بارہ پہ تقسیم کیا جائے تو ساڑھے سات تولے بنتی ہے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر اس کی مقدار ساڑھے سات تولے کی قیمت کے برابر ہو تو پھر اس کا خمس ادا کرنا واجب ہے لیکن احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ اس چیز سے خمس ہے ادا کر دینا چاہئے تاکہ آدمی کو یقین ہو جائے کہ وہ فارغ ذمہ ہو گیا ہے اس کی رسول اور عمر اور یتامہ اور مساقین اور بیوہدان کا کوئی حق اس کی گردن پہ نہیں ہے اور یہی قیفیت ہے سالانہ مقاسب کی کاروبار کی تجارت کی اور ملازمت کی زیرات کی جو جائے ذرائع ہیں ان سے جو کچھ حاصل ہو تو اس کو یہ ہے کہ المعنت اس کے اخرجات جو اس پر صرف ہوا ہے یعنی کھودنے پر یا مادنیات نکالنے پر مزار کے لے جانے چاہتا یا کھیتی باڑی کے سلسلہ میں حل چانانے پر بیج بونے پر وغیرہ وغیرہ سارا سال کے اخرجات جس میں خوشی بھی ہے غمی بھی ہے سفر حج بھی شامل ہے سفر زیارات بھی شامل ہے ہر قسم کے جائز مسارف ادا کرنے کے بات خرچ اخرجات منہا کرنے کے بات سال کے بات دیکھا جائے گا جو کچھ خالص بچت ہے اس کا پانچمہ حصہ خموص جو حید کے سادات ہے وہ واجب ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ پانچوں جو اچھا اپنا پانچمہ حصہ ہے اور اس کے پھر دو حصے ہیں آدھے کو سام خدا کو سام مصطفیٰ کو اور سام مصطفیٰ مرتضیٰ کو عیمہ خدا کو سام ہمیں امام کہتے ہیں اور آدھے کو سام سادات کہا جاتا ہے اگر اس کا مصرف یہ ہے اگر نبی کا دور ہو یہ امام کا دور ہو تو دونوں حصے نبی اور امام کی بار کا ہمیں پیش کیے جائیں گے وہ اپنا حصہ اپنے تصرف میں لائیں گے اور جو سادات کا حصہ ہے ان کے معتاجوں پر بیوگان پر یتامہ پر مساقین پر ابنا و سبیل پر خرج فرمائیں گے اور اگر ان کا حصہ ان کے لئے کافی نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی و امام اپنے حصہ تے بطور تک ملہ سادات کی ضروریات پر خرج کریں گے اور اگر حق کے سادات میں سے کچھ بچ جائے گا ان کے ضروریات پورے ہو جائیں گے تو وہ حصہ جو بچے گا وہ نبی و امام کو حاصل ہوگا تو من لالغرم جو نقصان اٹھاتا ہے پھر فیدہ بھی وہ ہی اٹھاتا ہے لہذا یہ ہے نبی و امام کے دور میں اور جب امام زمانہ آج کل موجودہ دور میں جب کہ حجت خدا و آخری پیغمبر اکرم کا آخری وارث عمرس رسالت کا آخری قائم مقام رسول یعنی امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف پرد غیبت میں روح پوش آئیں کب دیکھنا یہ ہے کس دور میں آیہ خمس جو ہے دونوں حصے واجب ہیں یہ سام سعداد واجب ہے اور سام امام ساکت ہے یہ مسئلہ خاصا فقہ شیعہ میں مارکت العراہ ہے اس میں بہت سارے قول ہیں جن میں سے بعض کا قول یہ ہے کہ زمانہ میں خمس بلکل معافہ ہے مشہور یہ ہے کہ دونوں حصے بدستور سابق جس طرح امام کی موجودگی میں دونوں واجب ہوتے ہیں اسی طرح واجب ہیں اور تیسرا قول یہ ہے کہ سام امام معافہ ہے سام سعداد واجب ہے پھر سام امام کے مسرب میں پھر اختلاف ہے آیا اس کو زمین برد کیا جائے زمین میں دفن کیا جائے تا کہ جب امام آئیں گے تو زمین اپنے خیزان اگل دے گی یا دریا برد کر دیا جائے تا کہ امانت اہل امانت کو پہنچ جائے گی یا بزدخت بزدخت بصیعت کی جائے آدمی جس پر واجب ہے وہ سام امام اپنی اولاد کو دے جائے اولاد اپنی موت اپنی نبی کے دور میں ہوتا تھا البتہ آپ جام او شرائط جو مجتحد ہوگا اس کی بارگاہ میں پہنچ آئیں گے اور سادہ میں سادات کا سام ان کے ضروریات پر خرج کیا جائے گا اور جو سام امام ہوگا وہ کار رہائے قومی اور ملی اور رفاعی کاموں پر خرج کیا جائے گا تو بہرحال جس آدمی جس مجتحد کا مقلد ہے اس کو چاہیے اس کے فتوے پر عمل کرے اور جہاں تک میری نظر حقیر کا تعلق ہے میں نے اپنی کتاب کمانیل الشریعہ فیفے کے الجعفریہ میں پہلی جلد میں باب الخموس میں بڑی وضاعت کے ساتھ بڑی موجودہ دور میں سام امام علیہ السلام معافہ ہے اور سام سعداد واجب ہے اور اتنا واجب ہے کہ حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا کم از کم وہ کون کون سا ہے جس کے ارتقاب سے آدمی جہنم کا مستوجب قرار پاتا ہے فرمائے من اقل من مال یتیم در ہم کم از کم وہ گناہ جس کی وجہ سے آدمی جہنم کا اندر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یتیم کے مال کے ایک در ہم بھی آدمی نجائز طریقے پہ خوا جائے پھر فرمائے ونہن ال یتیم اور ہم بھی یتیم میں سے ایک یتیم ہیں جو ہمارا حق خمص ادا نہیں کرے گا بلکہ کھا جائے گا تو جہنم میں جائے گا تو لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ سام امام میرے نظر میں اس دور میں معافہ ہے چونکہ ہمارے ہاں کئی روایات موجود ہیں دجاج تبدی میں بیار الانوار میں اور باقی کتابوں میں کہ ہم نے خمص جو ہے اپنے مومنین کے لیے مانے والوں کے لیے نام لماؤں کے لیے معاف کر دیا ہے تاکہ ان کی بیرات پاک ان کا اکل شرب حلال ہو اور اس میں کسی قسم کی خواست اور نجاست کو دخل رمل نہ ہو سکے تو الغرض جس کا مقلد ہے اس پر عمل کرنا چاہیے تو بہرحال خمص واجبات شریعت میں سے ایک اہم واجب ہے ہاں تمہیں عرض کر رہا تھا کہ خمص کی اہمیت جو وہ کسی قسم کی وضاحت کی محتاج نہیں ہے اس میں کیا ہے خالق قیناب ایک فریضے کی ادائیگی ہے دوسرا یہ ہے اس میں سرکار محمد وآل محمد علیہ مصلا وسلام کے ساتھ عملی اظہار حمدردی ہے تیسرے اس کا فیدہ یہ ہے کہ آدمی جو خمص ادا کرتا ہے وہ سرکار محمد وآل محمد علیہ مصلا وسلام کی مقدد دعاوں کا مستحق قرار پاتا ہے اور چوتھا فیدہ یہ ہے کہ اللہ علیہ وآل وآل فرماتے ہیں کہ چار قسم کے آدمی وہ ہیں کہ جن کی میں ضرور شفاعت کروں گا اگرچہ گناہ گار بھی ہوں گے تو پوچھا گیا وہ کون کون ہیں فرمایا ایک وہ ہے جو میری اترہ اہل بیعت کے ساتھ محبت کرے گا دوسرا وہ ہے جو ان کی حاجت براری کرے گا تیسرا وہ ہے جو ان کی حاجت براری میں کوشش کرے گا اور چوتھا وہ ہے جو ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرے گا اس پر بھی پہلے تفسرہ کیا جا چکا ہے تو الغرض پیغنبر اکرم کی شفاعت کا آدمی مستحق قرار پاتا ہے علاوہ برین اگر حق ادا کیا جائے تو پھر وہ سل رحمی ہے پیغنبر اکرم کے خاندان کے ساتھ اس لیے کہ یقیناً جب آدمی خموص ادا کرے گا سادات کرام یتیم یتیمان آل محمد اور بے وگان اہل بیت نبوت کے ساتھ عملی ہمدردی کا ادھار کیا جائے گا تو یقیناً آدمی ان کی شفاعت اور ان کی دعا مقدس دعاوں کا مستحق قرار پائے گا اور ظاہر ہے کہ جس کی محمد وآل محمد شفاعت فرما دیں وہ یقیناً نجات کا مستحق قرار پائے گا الغرض یہ وہ مالی حق ہے جو ہم مسلمانوں پر مالداروں پر فرض این ہے اب رہے گی اس سے مراب آل محمد کی تفسیر میں یہی ہے کہ یتیموں سے مراب آل محمد کے یتیم ہیں بیوگان سے مراب آل محمد کی بیوگان ہیں مسکینوں سے مراب آل محمد کے مساکین ہیں ابناء سبیر سے مراب آل محمد کے ابناء سبیر ہیں یعنی یہ ان کا حق ہے کہ جو سادات ہوں اب سرائی یہ بات کہ سید کس کو کہا جاتا ہے تو فقہ اعظام نے یہ تصریح کی ہے اپنی فقی کتابوں میں کہ جس کا سلسلہ نصب حضرت حاشم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد آلہ تک پہنچ جائے اس کو سید کہتے ہیں اب جناب حاشم کی جتنی اولاد ہیں اولاد زکور یا اولاد اناس ان کی اولاد کو سید کہا جائے گا لہذا جو جناب عبد المطلب کی اولاد ہیں یا جناب ابو طالب کی یا پیغمبر اکرم کی والد ماجج ان کے چچاؤں کی ان سب کو سید سمجھا جائے گا البتہ ان میں درجات کا فرق ضرور ہے جو بنی حاشم ہیں جو بنی عبد المطلب ہیں یا بنی طالب ہیں ابو طالب کی اولاد ان کو باقی اولاد سعداد پر ترجیح حاصل ہے پھر جناب ابو طالب کی چار اولادوں میں سے جو جناب حیدر اکرار کی اولاد ہے ان کو باقی سعداد پر شرف حاصل ہے اور پھر حیدر اکرار کی اولاد کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہیں جو جناب خاتون قیامت کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے اور دوسرے وہ ہیں جو دوسری بیویوں سے یوم الولد قنیزوں سے پیدا ہوئے تو جناب بنی فاطمہ کو جو ہے باقی سعداد پر عزت و عظمت اور ترجیح حاصل اور تقدیم حاصل ہے تو بہرحال درجات کا پست و بلند ہونا آور ہے اور صرف سید ہونا بنی حاشم ہونا آور ہے تو جس کا سلسلے نصب بنابر مشہور باق کی طرف سے حضرت حاشم تک پہنچ جائے ان کو سعداد کہا جاتا ہے چونکہ عرب میں سب سے پہلا لقب جس کو سید کا لقب ملا وہ جناب حاشم تھے ان کو سید القوم کہا جاتا تھا کیونکہ وہ مہمان نواز بھی تھے سرکار سردار مکہ بھی تھے عسری ان کو سید کا لقب دیا گیا تو ان کی اولاد کے لیے صبح قیامت کے طلوع ہونے تک یہ لقب برقرار رہے گا جو جناب حاشم کی اولاد ہیں اولاد در اولاد ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گی ان کو سعداد کرام کہا جائے گا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اکرم اولادی السالحین للہ والتالحین لی جو جناب سعداد کرام ہیں بنی حاشم ہیں ان کا میری اولاد ہیں ان کا احترام کرنا اگر نیک ہوں تو اللہ کی خاطر کرنا اور اگر گناہگار ہوں کوئی کسوروار ہوں تو میری وجہ سے کرنا جیسے بھی ہیں اولاد تو میری ہیں ہاں البتہ اتنا عد کروں گا کرتا جلوں کہ جس طرح نو کا بیٹا بدعقیدہ ہونے کی وجہ سے خالق اکبر نے فرمایا تھا انہو لیسہ منہالک اے نو یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے یہ نہ اہل ہے کیونکہ تیرے مذہب پہ نہیں اگر کوئی سید کا اہل آئے اور اپنے باب دادے کا دین چھوڑ جائے مذہب چھوڑ جائے وہ کسی عزت اور توقیر کا مستحق نہیں ہے ہاں البتہ اپنے باب دادے کے مذہب پر ہو اس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور عمل ہی کوئی کمزوری پائی جائے تو ظاہر ہے ہم نسبت کا سلام کرنے والے ہیں لہٰذا اس نسبت کی وجہ سے اس کا پھر بھی احترام کیا جائے گا لیکن احترام کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر شریعت کے حکام لاغو نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے ہم روایات اہل بیت موجود ہیں سید کہلانے والا سید زادہ اگر نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی دگنا ہے اور اگر کوئی بخدا نہ خاطتہ برا کام کرے اس کا ذاب و عقاب بھی دگنا ہے کیوں کہ یہ بات کسی وضاعت کی محتاج نہیں قرآن مجید کے اندر بڑی سرات اکیسوے پارے کی آخر میں اور بیسوے کی ابتداء میں خالق اکبر نے بڑی وضاعت کے ساتھ واضح فرمایا کہ یا نسان نبی لستو نقاہ دے من النساء اے رسول کی بیویو تم عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہو اگر وضاعت کی ہے اگر تم نیکی کا تعم کروگی تو تمہیں عجر و ثواب بھی دگنا دیا جائے گا اور اگر خدا نہ خاطتہ کوئی برا کام کروگی تمہیں سزا بھی دگنی دی جائے گی تو واضح ہے میرے حضرات سامین کرام جن عورتوں کا تعلق پیغمبر سے عارضی طور پر قائم ہو جائے جو ایک فکران کہا تو وہ زببائی تو کہنے سے جڑ جاتا ہے اور تعلق ان کہنے سے ختم ہو جاتا ہے اگر پیغمبر سے عارضی نسبت رکھنے والی عورتیں عام عورتوں جیسی نہیں ہیں ان کا ثواب بھی دگنا ان کا عذاب بھی دگنا تو جن کے گوشت میں پیغمبر کا گوشت شامل ہے جن کے خون میں پیغمبر کا خون مقدس شامل ہے جن کے پوسٹ میں پوسٹ رسول شامل ہے جو پیغمبر کے ساتھ نسبی قرابتیں قریبہ رکھتے ہیں وہ کس طرح عام لوگوں جیسی ہوں گے تو پھر مانا پڑے گا لِمُسِلِ مُحْسِنِ نَا کہ فلانے میں نَسَّبَاق بَلِمُسِعِ نَا کہ فلانے میں نَلْعَذَاب اصولِ کافی میں سادے کے آلِ محمد سے منقول ہے فرمائے جو ہمارے نیکوکار ہیں ان کو ثواب بھی دگنا ملتا ہے جو ہم میں سے گناہ دار ہیں ان کو عذاب بھی دگنا ملتا ہے تو پتا چلا کہ فضیلہ جو بڑی ہے تو مصیبت بھی بڑی ہے لہٰذا آپ دیکھنا یہ ہے کہ خمس جب حق سادات آتا ہے تو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جس کو ہم خمس دے رہے ہیں وہ سید بھی ہے یا نہیں ہے لہٰذا اس سلسلے میں یا ذاتی علم ہو تو وہ کافی ہے اگر بھی نہ قائم ہو جائے کسی کی سعادت پر تو وہ بھی کافی ہے اور اگر چورت بلدی جس علاقے میں لوگ رہتے ہیں کوئی آدمی جدی پشتی طور پر سید کہلاتا ہے اس کی یہی چورت ہے کہ یہ سید آل نبی اولاد ایلی ہے اس کو بھی سید سمجھا جائے گا عالبتہ شک کی صورت میں کوئی اگر مشکوک ہو جائے کہ خارج و نصب ہے یا داخل و نصب اس کی تحقیق کی جائے گی لہذا سید ہونا شرط ہے اور دوسری شرط ہے کہ وہ مومن بھی ہو یعنی اپنے آبا و عیداد جن کی وجہ سے اس کا احترام کیا جا رہا ہے اس کو خمس کی رقم سے نوازا جا رہا ہے اور جس کو جھک کر سلام کیا جا رہا ہے جن کی وجہ سے اس کا احترام ہے کہ ان کا منکر تو نہیں ان کے دین و مذہب سے خارج تو نہیں لہذا مومن ہونا دوسری شرط ہے اور تیسری شرط اور یہ بھی بنیادی شرط ہے کہ وہ یتیم ہو یا مسکین یا کوئی بیوہ ہو یا کوئی مسافر وہ سال بھر کے اخراجات نہ رکھتا ہو تاکہ مسکین کی جو ہے زمرے میں شامل ہو جائے اور اس کو زکاة خمس جو ہے دینا روا ہو جائے لہذا اگر وہ مالدار ہے تو اس پر خود خمس واجب ہے وہ ادا کرے گا اور غربہ سادات کو دے گا نہ یہ کہ وہ خود خمس لے گا یہ لوگوں میں عام غلط فہمی ہے کہ سادات صرف خمس لیتے ہیں ان پر دینا واجب نہیں تو میں آوازے کرنا چاہوں گا کہ خمس ان سادات کا حق ہے وہ لے سکتے ہیں جن کے پاس سال کے اخراجات نہ ہوں ضروریات بنیادی ضروریات روٹی کپڑا یا مکان نہ رکھتے ہوں لیکن جو مالدار ہیں وہ ان پر خود واجب ہے کہ اپنے مال کی زکاة بھی ادا کریں اور خمس بھی ادا کریں ان کے لیے لینا جائز نہیں بلکہ ان پر خمس کا ادا کرنا واجب ہے ہاں البتہ مسافر میں یہ شرط نہیں بلکہ صرف یہ شرط ہے کہ حالت سفر میں اس کے خرچ اخراجات قدم ہو جائیں تو اس نہ لے سکتا ہے کہ خیریت کے ساتھ اور آفیت کے ساتھ عزت و آبرو کے ساتھ اپنے بطن معلوف پہن جائے لہذا اگر سفر کی حالت میں اس کا خرچ و خراخ ختم ہو جائے یا کسی وجہ سے وہ کلاش ہو جائے تو خمس لے سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ اپنے بطن میں بھی وہ مسکین ہو ہو سکتا ہے وطن میں مالدار ہو ذمیدار ہو سرمایہ دار ہو لیکن سفر کی حالت میں اتفاقاً اس کا خرچہ ختم ہو جائے اس پر ڈاکہ پڑ جائے مال چوری ہو جائے اس کی گرہ کاٹ دی جائے تو اس حالات میں اگر سفر میں وہ حق دار ہے تو عزت کے ساتھ اتنا لے سکتا ہے کہ اپنے وطن معلوف واپس پہنچ جائے لہذا جتنے جیزیں بیان ہوئی ہیں غوثیات ہیں اور جا ماخزانہ جاتا ہیں یا مادنیات ہیں ان میں بہتر مشہور تو یہ ہے کہ خمس تب واجب ہوگا کہ جب ان کی مقدار نساب شریع تک پہنچ جائے یعنی ساڑھے سات طولہ سونے کی جو قیمت ہے ان کی اتنی مالیت ہو لیکن احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ خام مال جو غوث سے نکلے غواسی سے نکلے یا بطور خزانہ ملے یا بطور مادنیات ملے یا کسی اور طریقے سے ملے اس کی مقدار قلیل ہو یا کثیر ہو اس کا خمس ادا کر دینا چاہیے اور بنابرا باقی مزارب جو اخراجات ہیں وہ سال کے باقی مقاسب ہیں تجارت کا افعہ ہے زیرات کی آمدن ہے ملازمت کی جو ہے ملازمت کی ذریعہ آمدن ہے یا جس کی سمکی کوئی جائز کاروبار آدمی کرتا ہے سال بھار کے اخراجات ضروریات خممنہ کرنے کے بعد جو کوئی سال کے بعد دیکھے کہ جو بچت ہے اس پچت کا خمس واجب ہے اب رہ گی یہ باقی کہ آدمی کتنا خرج کرے یہ آدمی کے ضروریات پر اس کے افراد خانہ پر اور اس کی حیثیت پر منصر ہے بعض اوقات بعض لوگ جو ہیں وہ قلیدال کھا کے بھی گزارہ کر سکتے ہیں اور بعض وہ ہیں جن کو گوشت کھانا پڑتا ہے کچھ وہ ہیں جو بغیر مہمانوں کے گزارہ کر سکتے ہیں بعض وہ ہیں جن کے بعد مہمانوں کی قصرہ حضرتی ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو بغیر نوکر کے اپنا کام آپ کرتے ہیں کچھ شریف لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نوکروں کی اور نوکرانیوں کی بھی ضرورت ہے تو شریعت محمدیہ ہر آدمی کی عزت نفس کو ملہود رکھتے ہوئے اس کی عزت کو مجرور نہیں کرنا چاہتی بلکہ اس کی حیثیت کے مطابق اخراجات منہا کیا جائیں گے اور ان اخراجات میں سے میں جو ہے حج بھی شامل ہے زیارات کا سفر بھی شامل ہے اور باقی ضروریات بھی اب رہے گی یہ بات کہ اگر آدمی کے پاس باغ ہے ادھر زمین بھی ہے کپاس بھی ہے کباد بھی ہے کاروبار بھی ہے اور ادھر ماشاءاللہ بھیڑ بکلیاں بھی ہیں گائیں بینسیں بھی ہیں یہ جو کہا جاتے ہیں کہ اس بینس کا کٹا کٹی پیدا ہو جائے اس کا خمو دینا چاہیے گائے کی بچی پیدا ہو جائے اس کا خمو دا کرنا چاہیے درخ درہ بڑھ جائے اس قدر شریعت میں زندہ ہے شدت نہیں ہے جرید اللہ بکم الیسرہ بنا جرید اللہ بکم الاسرہ اگر ضرورت کے تحض گائے بحض رکھی ہوئی ہے اس کا کوئی خمو دینا نہیں البچہ ان کے بچے بڑے ہو جائیں ان میں سے کسی کو فروض کر دیا جائے تو وہ بھی سال کی آمدن میں سمجھا جا شمار کیا جائے گا باغ بیٹھ جائے اس کی جو آمدن ہوگی وہ بھی سال کے اخرجات میں سے شمار ہوگی اس کو یہ آمدن کی مد ہوگی اور ہر ایک کے لیے علیہ دا سال مقرر کرنا ضروری نہیں بلکہ اگر آدمی کے مختلف منافع ہیں مختلف ذرائع آمدنی ہیں تو پہلی دفعہ جو آمدنی آ جائے اسی کے سال لحاظ سے سال مقرر کیا جا سکتا ہے لہذا اس اختتامی تاریخ سے پہلے اگر کوئی آمدن ایک ہفتہ پہلے ہو جائے یہ ایک دن پہلے آ جائے تو بھی ساری آمدن اکٹھی کر کے جو بچت ہوگی اس کا خمس ادا کر دیا جائے گا لہذا ضروری نہیں کہ ہر مال کی آمدن بہنسوں کی علگ ہو تے زیرات کی علگ ہو تے ملازمت کی علگ ہو شریعت آسانی چاہتی ہے جورید اللہ بکم الیسرہ ولا جوریدو بکم الاسرہ اللہ ہماری اصائح چاہتا ہے ہمیں تغلیب میں ڈالا نہیں چاہتا لہذا شریعت جو ہے پیغمبر اکرم نے پہلے دن اعلان رسالت والے دن اعلان کیا تھا جیتکم بھی شریعت سہلت سمہا میں ایسی شریعت لے کر آیا ہوں جو سہر بھی ہے آسان بھی ہے اور جام جمعی افراد بھی ہے کوئی زندگی کا ایسا چوبہ نہیں جس کے بارے میں اسلام کے اندر جام ہدایات موجود نہ ہوں جام جو ہیں ماشاءاللہ تعلیمات موجود نہ ہوں ہر ہر شیخ کا جماع موجود ہے ہر ہر صورت کا حل موجود ہے ہر مسئلے کا قول موجود ہے ہر مشکل کو آسان کرنے کا طریقہ موجود ہے یہ ہماری اپنی نارسائی ہے ہماری اپنی کوتائی ہے کہ ہم نہ کتابیں پڑھ سکیں نہ قرآن کا مطالع کریں نہ محمد و آل محمد کا فرمان کا مطالع کریں نہ علماء کرام کی طرف رجوع کریں اور پھر کورے کو مہت رہ جائیں تو خود کردنا علاج نیس آدمی کے باپ سارے مسائل ہوں قرآن بھی ہو چودہ کا فرمان بھی ہو تاریخ اسلام بھی ہو بزرگوں کا کلام بھی ہو علماء کرام بھی ہو مسائل پوچھنے میں آسانی بھی نہ ہو کہ پھر آدمی جہالت کے ارتکاب کرتا رہے غلط کام کرتا رہے غلط طریقے پہ خمس ادا کرتا رہے مسائل و پھر کہے مجھے تو پتہ نہیں تھا تو یہ جائل مقصر ہیں یعنی کوتا ہی کرنے والے جائل ہیں البتہ جائل قاصر ایسے محول میں آدمی ہو ایسے حالات میں گھرا ہوا ہو کہ اس کی علم علماء تک رسائی نہ ہو سکے تو یہ الگ بات ہے لیکن دریا موجود ہو پانی موجود ہو کہ آدمی پیاسہ مر جائے وہ کسی رنگ میں بھی معذور نہیں ہے لہٰذا آج کے دور میں جہاں دینی مدارس بھی آئیں علماء کرام بھی آئیں کتابیں میں موجود آئیں جہاں بھی مورخ بنا رہے نہ کتابیں پڑے نہ علماء سے رجوع کرے نہ مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت سمجھے اور پھر غلط کام کرتا رہے کہے نہ میں نے حساب نہیں کرنا کوئی سید آ گیا تو خمس کی نیہ سے میں دے دیتا ہوں کوئی غیر سید آ جائے تو زکاة کی نیہ سے میں ادا کر خدمت کر دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں پھر نماز کیوں رکعتیں پڑتے ہیں صبح کی دو رکعت وہ کہتے بس صبح کے دل چاہے تو چار رکعت پڑ لی زور کی چاہا تو چاہا تین رکعت پڑ لی اگر نماز میں رد و بدل جائز نہیں ہے تو زکاة بھی خمس ادا ہاں حساب کر کے ادا کرنا پڑے گی خمس کا بھی حساب کرنا پڑے گا اور آنے آنے کا حساب کر کے مستحقین تک پہنچانا پڑے گا لہٰذا میں نے جو عرض کیا تھا کہ میرے ندی خمس سام امام معافہ ہے اور سام سادات واجب و لازم ہے کیونکہ سادات کرام میں یتیم بھی ہیں مسکین بھی ہیں بے وگان بھی ہیں ابنا و سبیر بھی ہیں لہذا لیکن بوجود اس کے اگر کوئی احتیاطا سام امام علیہ السلام بھی ادا کرے تو نور انعلا نور ہے لہذا سادات کی ضروریات اگر پوری نہ ہو سکے سام سادات سے تو سام امام سے ان کی ضروریات اپورہ کیا جائے گا اور اگر کوئی بج رہے گا تو عریفہ عامہ کے کاموں پر مومنین کرام کی ضروریات پر بیماروں کے علاج پر مگروزوں کے کردہ دائیگی پر اور جو ہے باقی محتاجوں کی حتیات کو دور کرنے پر خرج کیا جائے گا ان اللہ لا یزیو عجر الموسنین خالقِ قینات احسان کرنے والوں کا نیکی کرنے والوں کے عجر و ثواب کو کبھی ضائع و برباد نہیں کرتا کوشش کرنا ہمارا فرض ہے قبول کرنا خالقِ قینات کا کام ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ نیک نیتی سے کرعمل کیا جائے تو آلِ محمد کے صدقے میں خالقِ قینات یقیناً قبول فرماتا ہے کیونکہ رحمتِ حق بہانہ میں جوید بہانہ میں جوید اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کوئی قیمت ضلب نہیں کرتی ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا اس لیے آدمی کا فرض ہے کہ ایسی کوشش کرے ایسے کام کرے کہ دنیا کی زنگی بھی سمر جائے اور آخرت بھی صدر جائے اس لیے مسلمان اور اہلِ بان کا فرض ہے خالقِ اکبر نے یہ دعا تعلیم دی ہے کہ دعا مانگو تو یوں مانگو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنہ واقنا عذاب النار اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا کر اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا معصوم فرماتے ہیں دنیا کا حسنہ یہ ہے کہ روزی بقدر درورت عطا فرما اور آخرت کا حسنہ یہ ہے کہ ہمیں جہنم جاگیر جنت عطا فرما اور آخری بات ہمیں خوشی تب ہوگی ہماری مسرط تب مکمل ہوگی کہ ہمیں جہنم سے براد کا پروانہ بھی عطا فرما با ازالِ قہو والفوض العظیم اس سے بڑی کہانات میں کوئی کامیابی نہیں ہے کہ آدمی کی دنیا بھی سمر جائے آخرت بھی صدر جائے اس لئے معصوم فرماتے ہیں سب سے بڑا خوش قسمت آدمی وہ ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں دولت دنیا ہو اور دوسرے ہاتھ میں دولت دین فرمایا یہ دونوں چیزیں بڑی کم اکٹھی ہوتی ہیں عام طور پر مولا علی فرماتے ہیں الدین و الدنیا ذرہ تان الات ایتامحان یہ دو سوقنیں ہیں دنیا و دین جو کب یہ کٹھی نہیں ہوتی دنیا ہے تو دین نہ دارت دین ہے تو دنیا نہ دارت لیکن فرمایا کب یہ جمعہم اللہ علیہ اقوام من شیعت نا کبھی کبار خالق کائنات اپنے لطف و کرم سے ہمارے بعض مخلص شیعوں کے لیے محبوں کے لیے دونوں چیزیں اکٹھی کر دیتا ہے ایک ہاتھ میں دولت دنیا ہے دوسرے ہاتھ میں دولت دین ہے اس جیسا کائنات میں کوئی خوش قسمت انسان نہیں ہے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین